کلاس 9 سٹوڈنٹ امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیشنل بک فانڈیشن کا جو سلیبس ہے 2024 میں کلاس 9 کا جو میت کا اپ ڈیٹ ہوئے ہے تو آج کے دن سے ہم باقاعدہ کلاس 9 کی کلاسز کا آغاز کریں گے جس میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ ڈیٹیل کے ساتھ تمام ایکسسائزز کو ان کی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں گا جی سٹوڈنٹ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ ریل نمبر کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو دیکھیں سکرین کے اوپر ریل نمبر کو ڈیٹ کرنے ہم ر کے ساتھ ریل نمبر میں کون کون سے نمبر آتے ہیں ریشنل نمبر آتے ہیں اور ریشنل نمبر جو ہے وہ آتے ہیں ریشنل نمبر کو کیپیٹل کیو کے ساتھ اور ریشنل نمبر کو کیو کے اوپر جا وہ چھوڑی سلیش لگی ہوئے اس کو انٹرسیکشن کا سائن بھی آپ پہلے پڑھتے آ رہے ہیں یہ آپ کو دیکھا ہے نظر آ رہا ہے سیٹ آف ریشنل نمبر اور سیٹ آف ایر ریشنل نمبر جو سارے کے سارے ہیں ایک ریکٹینگل کے اندر آ رہے ہیں سیٹ آف ریل نمبر کے اندر جو ہے وہ ریل نمبر کو کہا جائے کیو یونین کیو انٹرسیکشن یہ غلط نہ ہوگا یہ ریل نمبر کی جو ہے وہ ون ڈائیگرام کے اوپر اس کی ریپریزنٹیشن بنتی ہے یہاں پہ بھی آ رہا ہے سیٹ آف ریشنل نمبر کیو انڈ سیٹ آف ایر ریشنل نمبر کیو ڈیش آر ڈس جوائنٹ یہ اپس پہ ڈس جوائنٹ ہوتا ہے ان میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ کامل نہیں ہوتی یعنی کیو انٹرسیکشن کیو ڈیش ایس اکل تو فائی یا نل سیٹ بٹ آر ایس اکل تو یعنی ریل نمبر ایس اکل تو کیو یعنی ان کیو ڈیش آر کارڈ گزیس سیٹ لائیں گے آپ سب سے پہلے یہ ڈائیگرام کے ذریعے بھی انہوں نے سمجھانے ہی کچھ کی ہے ریل نمبر ایس اکل تو کیپٹل آر ریل نمبر میں ریشنل نمبر ریشنل نمبر کونچھ ہوتا ہے یہ آپ کو ریشنل نمبر نظر آ رہے ہیں یہ آپ کو ریشنل نمبر جہاں وہ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اب اگر ریشنل نمبر کی بات کریں کیونکہ ہم نے اس چپٹر میں ریشنل نمبر کو زیادہ فوکس کرنا ہے ریشنل نمبر میں آپ کے پاس پھر انٹیجر آئیں گے انٹیجر آپ کے پاس آ رہے ہیں اس کے پاس نام انٹیجر ریشنل نمبر آرہے ہیں یہ انٹیجر ہوں یہاں پہ نیگٹیو سائے ہیں نہیں ہن کی ویلیز نیگٹیو ہوتی ہیںunter یا پھر یخیلی ہوں لیٹی ہوں بھی کرتے ہیں اللہ لیٹ کڑتے ہوں Coast обрат اوڈیو میں دیکھنا ہے وہ properties of real number تو ہم نے properties کو فوکس کرنا ہے تھوڑا سا real number کا میں نے آپ کو introduction جو ہے وہ دے دیا ہے اب اگر آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ آجاتا ہے properties of real numbers real numbers کی کون کونسی properties جو ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں the basic properties of real number are with respect to WRT سے مراد ہوتا ہے with respect to addition and multiplication ہم پڑھیں گے in this section some properties of these operation are reviewed the following results are true for any real number ABC ABC بار بار آپ کو نظر آئے گا ABC سے مراد یہاں پہ کوئی سے بھی تین جہاں وہ real number ہو سکتے ہیں اب ان کو دیکھتے ہیں یہ لکھا ہے name of the property property کے نام کے اکلوئے اکموڈیٹیو اسیسویٹیو آئیڈنٹیٹی اینورس with respect to ملٹیپلکیشن والی جو properties ہیں یہ نظر آ رہی ہیں پھر ان کی اگزیمپل دی گئی ہیں اور ملٹیپلکیشن کے ساتھ ان کی اگزیمپل دی گئی ہیں باری باری دیکھتے ہیں ایور پروپٹی اے پلس بی کوئی سے بھی دو ریال نمبر کو اگر ایڈ کریں اس بلانگٹو یہ بلانگٹو کا سائن ہے بلانگٹو ریال نمبر ہی ہوتا ہے کوئی سے بھی دو ریال نمبر کو ایڈ کریں تو جواب ریال نمبر آتا ہے اس طرح کوئی سے بھی دو ریال نمبر کو ملٹیپلائی کریں یہ ڈاٹ کا سائن جو وہ ملٹیپلکیشن کے سو ہی کوئی سے بھی دو ریال نمبر کو ملٹیپلائی کریں تب بھی وہ ریال نمبر کے برابری آئے گا بسم کے شے جمعہ چار کریں دس آئے گا وہ بھی ریال نمبر ہے یہ کو چار سے ملٹیپلائی کر دیں چوبی ساتھا وہ بھی ایک ریال نمبر ہی ہے اس کے بعد کموڑیٹو و Crewو پروپرٹی کے سپیکٹو اوڈیشن اے پلس بی کر لیں surprising بلس اے کرلیں کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے چار جمعہ ساتھ کرلیں اگر وہ اٹھائیyi آئے گا اس کے بعد اسیسیویٹیو پراپٹی میں آپ کے پاس تین ریال نمبر ہوں گے ان دو ریال نمبر کو جمع کریں بی پلس سی تیسرے اے کے ساتھ جمع کریں جواب وہی آئے گا جو بیٹا اے پلس بی کو پہلے جمع کر لیں اور سی کو بعد پہ جمع کر لیں جواب جب وہی آئے گا ان کی ترتیب جو ہے وہ ایڈ کرنے کی تین نمبر کی چینج کر لیں جواب وہی آئے گا سیم آئے گا جیسے اگزیمپل دیئے پہلے چھے اور آٹھ کو جمع کی ہے پھر چار کے ساتھ جمع کی ہے چار اور چھے کو پہلے جمع کی ہے پھر آٹھ کے ساتھ اس کو ایڈ کی ہے تو سب جواب جواب ایٹین ہی آ رہا ہے اس طرح ملٹیپلیکیشن میں بھی یہی بات ہے ملٹیپلیکیشن میں بھی تین ریال نمبر کو جس مرضی ترتیب سے ملٹیپلائی کر لیں جواب جواب وہی آئے گا یاد ملٹیپلیکیشن میں بات رکھنا ہے کہ یہ پراپٹی بھی ریسپیک ٹو اڈیشن اور ملٹیپلیکیشن ہے ڈوئین اور سبٹیکشن کے ساتھ نہیں ہے اس کے بعد ہے آئیڈنٹیٹی پراپٹی آئیڈنٹیٹی پراپٹی ہوتی ہے کہ کسی بھی ریال نمبر میں زیرو ایڈ کریں ٹھیک ہے زیرو بھی شک پہلے ایڈ کر لیں یا زیرو بعد میں ایڈ کریں جواب وہی ریال نمبر آئے گا چھے جمع زیرو کر لیں یا زیرو زمان چھے کر لیں جواب جواب وہeng خیر آئے گا اِس طرح کسی بھی نمبر کے ساتھ ملٹیپلائی کر روالیں چاہئے پہلے کروا لیں چاہے بعد میں کروا لیں جواب وہی ریال نمبر آئے گا سکس ملٹیپلائی پہ ون کر لیں esquBS کرلیں جواب جواب وہ Lex ہی آئے گا اس کے بعد انورس انورس ہوتا ہے اس کا کسی بھی ریال نمبر میں اوہی ریال نمبر جو ہے وہ اہیڈ کریں لیکن آپوزنٹ سائین کے ساتھ جیسے اے ایک اپوزنٹ سائن کے ساتھ Reale Nber minus A add کریں گے اور یہ پہلے اپوزنٹ سائن کے ساتھ add کر لیں چاہے بعد میں کر لیں جواب جواب آپ کے پاس Ch Barnation 0 ہی آئے گا جیسے 14 ہے 14 میں minus 14 add کریں گے جیسے minus 14 پہلے کریں پلس 14 بعد میں کریں جواب آپ کے پاس 0 ہی آئے گا اس طرح inverse جو property With respect to multiplication آپ کے پاس Sacred Number A ہے اس کا reciprocal لے لیں کیسے لیں 14 ہے اس کا reciprocal لیں گے تو 1 14 ہو جائے گا یعنی کہ 14 کے نیچے 1 مجود ہے تو denominator کو nominator کر دیں denominator کو denominator کر دیں یہ 14 14 سے cancel ہو جائے گا ادھر 14 14 سے cancel ہو جائے گا جب جب آپ کے پاس 1 آئے گا یہ inverse properties ہوگی with respect to addition and multiplication جب آپ کے پاس جو basic properties ہم نے پڑھی ہیں properties of real number with respect to addition multiplication مارے پاس یہ 5 properties ہیں with example ہیں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی next ہمارے پاس کچھ key facts ہیں zero is the additive identity and one is the multiplicative identity of real number zero is additive identity additive identity سے مراد ہے zero جس number پہ بھی add کریں جواب وہی number آئے گا اور one کسی بھی real number سے multiply کروا لیں وہی جو ہے real number جواب آئے گا یہ ہم نے ابھی دیکھا بھی ہے minus a is the additive inverse minus a is the additive inverse of a and one over a where a is not equal zero is the multiplicative inverse of a یعنی minus a کا additive inverse a ہے یعنی کہ a کا additive inverse minus a ہے اور اگر of a and one over a اور one over a جو additive inverse ہے اے کا multiplicative inverse ہے سوری اے کا یعنی دوبارہ بتا دیتا ہوں کسی بھی number میں ایک number جیسے 14 ہے 14 میں minus 14 ایڈ کریں گے جواب zero ہی آئے گا اس طرح 14 ہے 14 کو multiply کریں گے اسی number کے ریسی پروکل سے one by 14 سے جواب آپ کے پاس one ہی آئے گا یہ کی فیکٹ بھی ہیں یہ بھی اب نے یاد رکھنے ہیں آگے distributive property of multiplication over addition اب ایک distributive property of multiplication over addition یہاں پہ multiplication کا rule بھی آپ follow کریں گے یعنی multiplication کا sign بھی ہوگا اور addition کا sign بھی ہوگا the distributive property involves both operation اس میں دونوں operation آئیں گے addition and multiplication distributive property says for all real number a b c سے بھی real number a b c ہو سکتے ہیں b plus c add کر لیں ساتھ multiply by a کر دیں multiply کا sign آپ کو نظر نہیں آرہا لیکن یہاں پہ multiply کا sign ہوگا کیونکہ brackets لگی ہوئی ہیں آپ a کو b سے multiply کروا دیں پھر a کو c سے multiply کروا دیں دونوں کو add کر دیں تب بھی دونوں کے جواب جہاں واپس پہ left hand side right hand side same آئے گی یہ property کلاتی ہے distributive property of multiplication over addition یہ نیچے اس کی جو example بھی آپ کو دی گئی ہے تو امید ہے کہ جو basic properties تھی آپ کو real number کی وہ اچھے طریقے سے سامنے آئی ہوں گی جی next topic کی جانب چلتے ہیں وہ ہے properties of equality and inequality of real numbers یہ والی جو properties آپ نے اور سے سامنے گئی کہ پہلے والی properties بہت آسان تھی یہ بھی بہت آسان ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن excise point of view سے جب ایک excise کے question کو solve کریں گے تو یہ والی properties آپ کو زیادہ جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے ملیں گی there are three symbols which can be used to show the possible relation between any two real numbers a and b اور سے بھی دو real numbers ہوں تو ان کے درمیان تین طرح کے sign جو ہے وہ ہو سکتے ہیں ان کے relation کو show کرنے کے لیے less than کا sign is equal to کا sign and greater than کا sign where a where is equal to is equal to is equal to symbol and less than and greater than our inequality symbol یعنی یہ والا جو sign equal کا یہ equality کو show کرتا ہے یہ inequality کو یہ دو sign show کرتے ہیں time table shows the use of these symbols symbol کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے یہ read یہ لکھا ہے write ایسے لکھاؤ a less than b یہ دیکھیں a less than b پڑھنا ہے ایسے لکھاؤ a is equal to b اور ایسے لکھاؤ a greater than b یہ تو آپ کو اچھا طریقہ سے پتا ہوا جس طرف یہ مگرمچ کا مو ہوتا ہے وہ جو ہے side بڑی ہوتی ہے a is greater than b ہوگا اور a is less than b ہوگا a is equal to b ہوگا یہ یہاں پہ اس کو history میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ symbol کنوں نے discover کیا تھے 1630 کے اندر if a and b are real number then only one of the following statement is true اگر a اور b کوئی سے بھی 2 real number ہوں تو ان کے دمیان تین طرح کی statement ہو سکتے ہیں یا a b سے چھوٹا ہوگا یا a b سے بڑا ہوگا یا a اور b آپس میں برابر ہوں گے this property is known as trichotomy اس کو trichotomy property بھی کہتے ہیں ان تین کے علاوہ کوئی اور relation یا چوتھا relation ان کے درمیان نہیں ہوتا تو اب چلتے ہیں mathematical statement with the equality sign is called equality یعنی جس پہ equality کا sign اور statement کے اندر وہ equality کلاتی ہے and mathematically statement which we do not use the symbol of equality but other symbol equality کا symbol use نہ کریں like less than or greater than کا symbol use کریں is called an equality وہ انہیں equality کلائے گا ابھی ہم جو properties of equality of real number equality جو properties ہیں وہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد ان equalities کو properties کو بھی ڈیڈیل کے ساتھ ہم باری باری پڑھیں گے تو چلتے ہیں the following properties are true for any real number a b c کوئی سے بھی real number ہو سکتے ہیں a b c x y z کوئی سے بھی number ہو سکتے ہیں ان کے لئے یہ properties بالکل true ہیں یہ properties بات ہو رہی ہے real number کی سب سے پہلے reflexive property reflexive property کی ہوتی ہے کوئی بھی real number اپنے آپ کے برابر ہوتا ہے a is equal to a ék 7 is equal to 7 10 is equal to 10 so Learn symmetric property if a is equal to b یعنی اگر a b کے برابر ہے toa b ay کے برابر بھی ہوگا ٹھیک ہے اگر a b کے برابر ہے الدول lossyiszpec ernessia part b a اگر a b کے برابر ہے اور b c کے برابر ہے 就是說 c بھی پھر a کے برابر ہوگا roffen additive costly fa ل率 ان و ہی کے برابر ہے تو دونوں طرف اگر ایک ہی نمبر ایڈ کر دیتے ہیں C plus C کر دیتے ہیں تو بھی برابر ہوگا یعنی 4 is equal to 7 اگر برابر ہے 4 is equal to 7 برابر ہے تو دونوں طرف اگر دو دو ایڈ کر دیں گے تو 6 is equal to 9 بھی اپس میں برابری ہی ہونے چاہیے یعنی کوئی بھی نمبر کوئی بھی ایک نمبر ایک جیسا نمبر دونوں طرف ایڈ کرنے سے وہ جو ایکویلیٹی کا سائن ہے وہ چینج نہیں ہوتا. ٹھیک ہوگئے آگے چلتے ہیں اس کے بعد ہے ملٹیپلکیٹیو پروپٹی ملٹیپلکیٹیو پروپٹی کیا ہوتا ہے کہ A is equal to B ہو A is equal to B ہے دونوں طرف اگر C اور C سے multiply کروا دیں C اور C سے مراد ہے کوئی بھی real number سے multiply کروا دیں اگر جیسے یہاں A C is equal to B C یا C A is equal to C B C پہلے رکھ لیں یا C بات پہ رکھ لیں سے فرق نہیں پڑتا C not equal to 0 یعنی C 0 نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی اور number ہو تو تب بھی left hand side right hand side کے برابر ہوگی cancellation with respect to addition یعنی اگر A plus C ہے is equal to B plus C ہے دونوں طرف ایک جیسے real number add ہو رہا ہے دونوں کا ایسے card بھی دیں card بھی دیں گے ابھی جو ہے A جو ہے وہ B کے برابر ہوگا cancellation property with respect to multiplication A C is equal to B C C دونوں طرف multiply ہی ہو رہا ہے دونوں طرف سے C card دیں تو A B کے برابر ہوگا یا C پہلے لکھ لیں ادھر بھی پہلے لکھ لیں دونوں طرف سے C card دیں ابھی A جو ہے وہ B کے برابر ہوگا اب جسے number سے multiply کروا رہے ہیں وہ 0 کے برابر نہیں ہونا یہ 0 رابر اگر ہوگا جس 0 جس سے بھی multiply ہی ہوتا ہے تو وہ اس کو بھی 0 ہی کر دیتا ہے یہ کچھ properties تھیں تھی جو ہم نے پڑھی ہیں properties of equality of real number یعنی equality کی جو properties have with respect to real number وہ ہم نے detail کے ساتھ ابھی دیکھ لی ہیں next ہمارا topic ہے properties of inequality of real number اب real number کی جو properties ہیں inequality کے ساتھ اب ہم پڑھیں گے inequality کے سائن میں نے آپ کو بتا دی ہیں following properties are true for any real number A, B and C کچھ properties ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ برانہ بالکل نہیں پرشان بالکل نہیں ہونا بڑے ازی طریقے سے میں آپ کو explain کر دوں گا تو ان کی properties سب سے پہلے trichotomy property trichotomy property ہوتی ہے جو آپ نے پہلے بھی پڑھی ہے either A greater than B ہوگا کوئی سے بھی دو real number ہیں کوئی سے بھی دو real number ہیں تو یہاں اپس میں ان میں سے ایک بڑا ہوگا یعنی A بڑا ہوگا A چھوٹا ہوگا B سے یہاں اپس میں دونوں برابر ہوں گے اس کے علاوہ کوئی تیسرا چوتھا relation ان میں نہیں ہوگا trichotomy property کلادھے ایک زیمپل بھی لکھی ہے if 2 less than 3 ہوگا then 2 not equal to 3 بھی ہوگا 2 not greater than 3 بھی ہوگا یہ property نہیں ہوگی یعنی کوئی سے بھی دو real number ہوں تو ان کے اندر ان کے درمیان یہ تین properties کے علاوہ کوئی اور چوتھی property نہیں ہو سکتی transitive property if A less than B اگر A B سے چھوٹا ہے and B less than C یعنی A جو ہے B سے چھوٹا ہے اور B C سے بھی چھوٹا ہے then A جو ہے وہ C سے بھی چھوٹا ہوگا آہ یا پھر اگر if A greater than B ہے اور B greater than C ہے پھر A بھی greater than C ہوگا ساتھ example سے سمجھ دیں یہ دیکھیں 3 less than 5 ہے and 5 less than 7 ہے then جو ہے C جو ہے وہ 7 سے بھی چھوٹا ہوگا یہی ہم نے پڑھا ہے اگر if minus 2 greater than minus 5 minus میں بھی یاد رکھیں کہ جو number minus میں جس کے چھوٹا ہوتا ہے وہ basically بڑا ہوتا ہے minus sign کے ساتھ if minus 2 greater than minus 5 and minus 5 greater than minus 7 ہوگا then minus 2 minus 7 سے بھی بڑا ہوگا یعنی کہ یہ minus 2 minus 5 سے بڑا ہے اور minus 5 جو ہے minus 7 سے بڑا ہے یہ والا minus 2 minus 7 سے بھی بڑا ہوگا یہ transitive property ہے additive property ہے if A less than B ہے یعنی A less than B ہے یا A greater than B ہے دونوں طرف اگر ایک جیسا number add کر دیں دونوں طرف اگر ایک جیسا number add کیا تو کوئی فرق نہیں پڑا جیسے دیں رکھیں less than 5 less than 5 then plus 10 plus 10 دونوں طرف 10 10 add کرنے سے جواب میں فرق نہیں پڑا 10 3 13 5 10 15 15 15 15 سے if minus 5 greater than minus 8 ہے دونوں طرف positive 2 positive 2 add کرنے سے sign میں کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ ویسے ہی ہو گا چلتے ملٹی پلکیٹیو پروپرٹی کی جانب اس میں پہلی condition A C less than 0 ہو اگر C less than 0 ہے 0 سے چھوٹا ہے and A B دو ریال نمبر ہو بات کریں if A greater than B ہو then A C less than B ہو گا آپ یہاں پہ دیکھ نا اگر C less than 0 ہو یعنی کہ C 0 سے چھوٹا ہے کوئی negative number ہے تو جب وہ ملٹی پلکی ہوگا تو یہ sign greater than کا نظر آرہ ہے یہاں پہ چینج ہو گیا less than ہوگا جب C سے multiply کرو ہے کیسے ہو ہے اس کو دیکھنا فار minus 4 less than 0 یہ نہیں گھر رفرض کریں C ایک number ہے جو چھوٹا ہے 0 سے یہ ہے if 3 greater than 2 ہے 2 ہے دونوں طرف minus 4 minus 4 سے multiply کریں گے یہ ہوجے گا minus 12 یہ ہوجے minus 8 دیکھیں یہاں پہ دیکھیں تو 3 بڑھا ہے یہاں پہ دیکھیں تو بڑھا نظر آرہا چھوٹا نظر آرہا 8 سے minus 8 سے تو آپ دیکھیں کہ minus 8 بڑھا ہوگیا minus میں جتنا نمبر چھوٹا ہوتا 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 اس لئے یہ equality کا sign یہاں پہ change ہو گیا یہ میرے cursor کے sign سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھی جو negative sign سے multiply کریں گے تو جی equality کا sign ہے change ہو جائے گا یہ اپنے بات وہ سے سمجھ نہیں ہے اس طرح if a less than b ہے then a c greater than b c ہو جائے گا جب minus کے نمبر سے multiply کریں گے یہ example پھر دی ہے if 3 less than 5 ہو then minus 4 minus 4 سے 12 ملٹیپلائی کریں گے 4 3 is 12 minus 12 20 ہو جائے گا minus 12 بڑھا ہے minus 20 چھوٹا ہے لیکن ادھر 3 چھوٹا 5 بڑھا ہے لیکن minus کے نمبر سے multiply کرنے سے جو sign ہے وہ change ہو گیا یہ بات آپ نے غور سے سمجھ نہیں ہے یہاں بچے بہت سارے less than zero تھا اس لئے یہ سارے sign change ہو ہیں کوئی بھی real number سے دونوں طرف ایک ایسے number سے multiply کریں جو positive ہو پھر کوئی فرق نہیں پڑھتا جیسے کہ a greater than b ہے دونوں طرف sign نہیں ہوگا اگر کسی positive number سے multiply کریں گے یہ ہو گیا if a less than b ہو دونوں طرف ایک ایسے number سے multiply کریں جو positive ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ویسے ہی آپ کو نظر آرہ ہے اگر a less than b ہو 1 over a 1 over b سے بھی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے ہوتے ہیں اس کو آگے دیکھتے ہیں 3 greater than 0 3 0 سے بڑھا ہے 5 2 سے بڑھا ہے 5 15 6 6 6 ہی ہوگا اگر 2 3 سے چھوٹا ہے 2 5 سے multiply کرنے کے بعد 10 less than 15 ہی ہوگا اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا اس کو دیکھتے 2 less than 3 1 2 1 3 کر دیں بیسی کے لیے بتا رہے کہ reciprocal کر دیں again جو less than change ہو جائے گا اپنے ان کو 1 by 2 1 by 3 کو divide کر چیک کر لیں تو یہ بڑھا ہو جائے گا چھوٹا ہو جائے گا کیونکہ 1 کے 2 سے کرنے ہیں یہاں پہ 1 کے 3 سے کریں جب 3 سے کریں تو چھوٹا ہو جائے گا یہ بڑھا ہو جائے گا next time ہمارے پاس translation with respect to addition a plus c less than b plus c c دونوں طرف سے کاٹ دیں a less than b ہوگا a plus c greater than b plus c دونوں طرف c کاٹ دیں بھی فرق نہیں پڑے گا جیسے رہے گا جیسے یہ دونوں طرف سے کاٹ دیں تو 2 less than 5 ہی ہوگا 4 plus 3 greater than 2 plus 3 ہے 3 دونوں طرف سے کاٹ دیں ہم 4 greater than 2 ہی ہوگا یہ بھی property بہت آسان ہے اس پر مشکل نہیں ہے cancellation with respect to multiplication multiplication میں بھی اگر cancellation کریں گے تو اسے کو فرق نہیں پڑے گا less than b c greater than 0 c greater than 0 then a less than b answer آئے گا c less than 0 c less than 0 cancelation کرنے سے فرق پڑے گا greater than b ہو جائے گا یعنی اگر less than 0 again cancelation کریں گے تو اس کی properties میں فرق پڑے گا جو کہ پہلے میں نے بتائیے کہ اگزیمپل دیکھ لیتے اگزیمپل ملٹیپلی پہ 3 less than 4 ملٹیپلی پہ 3 دونہ طرف سے 3 3 کار دیں تو 2 less than 4 ہی رہے گا minus 3 multiply 2 minus 6 آتا 4 3 12 minus 12 آتا ہے تو یہ والی جو properties ہے اب 2 less than 4 ہو ہوگئے جب minus 3 minus 3 دونوں طرف سے کار دی ہے یہ پڑھا تھا یہ والی سائٹ بڑی ہوگئی ہے تو minus کے سائن کا آپ نے خیار رکھنا ہے جب minus سائن سے multiply and divide کرتے ہیں تب جو inequality sign change ہوتے ہیں یہ آپ کی properties یہاں پہ end ہوگئی ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں inequality sign remain unchanged if positive number is multiplying both side of inequality یعنی inequality جو sign ہے وہ unchanged رہتا ہے جب positive number سے multiply کرتے ہیں دونوں طرف the inequality are reversed negative number is multiplied to both side of inequality negative number سے کرتے ہیں تو پھر جو sign ہے وہ change ہو جاتا ہے یہ بات آپ نے بڑے غور سے سمجھ نہیں ہے جو کہ میں example کے ساتھ بھی explain کی امید آپ کو سمجھ جائی ہوگی لیکن پھر بھی کسی قسم کا question ہو تو comments box میں جائیں وہاں پہ اپنا question post کریں میں کوشش کروں گا اس کا جلد آپ کو apply دوں اپنا بہت سار خیار کے گا دیس مسئول بشھر signing off